اسی طرح سے اگر باپ زندہ ہے تو مسئلہ وہی تھا جو میں نے بتایا تھا کہ ملکیت بچوں میں نہیں ہے لیکن جس وقت باپ کا انتقال ہوگا جس وقت باپ تھا اسی وقت فوراں وراست منتقل ہو جاتی ہے اولاد کی طرف میں مثال بتاتا ہوں باپ بیمار تھا پہلی عید کو بھی بیمار تھا دوسری عید کو بھی بیمار تھا تیسری عید جو ہے وہ فجر کے بعد اس کا انتقال ہوا کیا یا زہر کے بعد انتقال ہوا ابھی تک تو ان کے بیٹوں پر قربانی لازم نہیں تھی جو ہی باپ کا انتقال ہوا تینوں بیٹوں پر چاروں بیٹوں پر قربانی کرنی بڑی گی سوال کیوں اس وجہ سے کہ جو زیادہ ان کے باپ کے نام تھی فوراں اسی وقت جو ہی اس کی روح نکل گئی وہ سب مالک بن گئے اپنے اپنی حصے کے تو ان پر قربانی لازم ہو جائیں مفتی تقری صاحب عثمانی نے واقعہ لکھا ہے بہت عجیب کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا حضرت مولانا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ کا پاکستان کے محتیاظم تھے تو لوگ تاجت کے لئے آئے کہ میرا پیر بھی آیا کون میرا پیر بھی آئے مجھ تاجت کے لئے حضرت ڈاکٹر اکدل حائی صاحب عارفی رحمت اللہ ہمیں باقاعدہ عالم نہیں تھے تو ڈاکٹر صاحب تھے لیکن کی علماء کی صحبت میں جب آدمی رہتا ہے تو اس طرح ہی رنگ چٹ جاتا ہے بزرگ تو تھے کتاب بھی لکھی ہے اس وحی حسنہ انہی اس وحی رسول اکرم انہی نے لکھی ہے مستند کتاب حوالے جمع کر کے تو ڈاکٹر صاحب کو تو خانسی آ رہی تھی تو میں نے جلدی سے دوائی کی بوتل اٹھالی والد صاحب کی وہ آدھی تو ختم ہو چکی تھی کچھ باقی تھی تو میں نے حضرت کے سامن پیوش کر دی کہ حضرت آپ کو خانسی آ رہی ہے آنگرہ دوائی کے اردو ڈھکر لے لیں تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے تو ترامت اللہ علیہ نے تو لے دی وہ بوتل اپنے ہاتھ میں تو مفتی صاحب سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی ہے یہ دوائی کی بوتل کس کی انہیں کہا یہ والد صاحب کی ہے حضرت نے دوبارہ ہوئے کس کی ہے بار بار پوچھنے کس کی ہے تو کہا میرے ذہن میں آگئے تو وہ ٹھاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ تو وراست ہے کیا ہے اور وراست ابھی تقسیمی نہیں ہوئی وراست ابھی تقسیمی نہیں ہوئی تو میں نے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی وہ ماف کر دی تو میں نے بوتل اٹھا کی ادھر کے رکھ لی حضرت پیوش میں سے ڈھکا نہیں پیا یہ بھی وراست ہے پتہ نہیں کس کی حصے میں آئی گی یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ وہ دعا بدل گئی دعا بدل گئی البدا پاس بکھاؤک اچھی والد کی صادری اور واسکٹ وہ دھوم لے لو لیکن پاس بکھ دھکا کرنا ہے تو شریع اعتبار سے وہ مالک بن جاتے ہیں اسی وقت تو ظاہر سی بات ہے پہلی عید پر اس پر قربانی لازم نہیں دوسری عید پر تیسرے میں آن کے والد کا انتقال ہوا تو فوراں ان کے پر قربانی لازم ہو جائے گی کیوں وراست کہ وہ مالک ہو گئے ہمیں علماء کے اوزن اقام کے مقادار ہیں علماء کے اوزن